آج ہم بڑھیں گے نیورولا اور ٹیٹ پول کے بارے میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے پاس گیسٹریلیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس ٹیپ ہوتا ہے ایمبریونک ڈیویلپمنٹ کا اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں نیورولا ٹھیک ہے جی اور ٹیٹ پول ہمارے پاس کیا ہے ٹیٹ پول ہمارے پاس یہ لاروی فارم ہے کس چیز کی فراکی تو ہم ڈسکس کرتے ہیں نیورولا کے بارے میں اس کو ہم نیورولیشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is نیورولیشن نیورولیشن اب نیورولیشن یا نیورولا کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بیسیکلی نیورولا یا نیورولیشن ہمارے پاس وہ سٹیج ہے جس میں ہمارے پاس فارمیشن ہوتی ہے کس چیز کی نوٹو کارڈ کی ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے نوٹو کارڈ کی فارمیشن ہو جاتی ہے یا نیورل ٹیوب کی فارمیشن ہو جاتی ہے ہم یہاں لطلتے ہیں that is نیورل ٹیوب ٹھیک ہے جی ایک تو نیورل ٹیوب بنے گا پلس ہمارے پاس اس میں فارمیشن ہوتی ہے کس چیز کی نوٹو کارڈ کی ٹھیک ہے جی ہم وہ لطلتے ہیں تو ان دونوں کا لکھنا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ جو نوٹو کارڈ ہوتا ہے ہمارے پاس یہ اس کی جو ڈیمارکیشن ہے یا یہ جو سٹارٹ میں بنتی ہے تو یہ گیسٹریلیشن میں بنتی ہے لیکن یہ فل فلیج فارم جب اس کی ڈیویلپ کے ہاں پہ ہوتی ہے نیورلیشن سٹیج میں ہوتی ہے so that is نوٹو کارڈ نوٹو کارڈ اور نیورلیشن سوری یا نیورل ٹیوب کی فارمیشن ہوگی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب تک نوٹو کارڈ نہیں بنے گا یا جب تک اس کی فارمیشن نہیں ہوگی تب تک نیورل ٹیوب جو ہے وہ بھی نہیں بن سکتا تو نیورل ٹیوب کے بننے کے لیے نوٹو کارڈ کا بننا ضروری ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم ڈائیگرام لاتے جاتے ہیں تھا کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ڈائیگرام آگئی ہے ٹھیک ہے جی جیزا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا تھا اگر ہم اس ویڈیو میں اس کی ڈائیگرام کی طرف چلے جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس وہ پرانی ڈائیگرام آگئی تو یہاں پر ہم نے یہ کہا تھا یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کو مزید دیئے کر دیں یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس جو ہے نوٹو کارڈ مطلب کیا ہوگا یہاں سے نوٹو کارڈ کی فارمیشن ہو گیا نوٹو کارڈ جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے تو ہم دوبارہ واپس اپنی ڈائیگرام پہ آ جاتے ہیں اگر آپ دیکھیں اس ڈائیگرام میں تو یہاں پر اگین یہ کیویٹی ہمارے پاس آپ کس چیز کی ہے یہ کیویٹی ہمارے پاس ہے that is known as an arkentron ہمارے پاس یہ کیویٹی ہے ہمارے پاس جو اوپر یا animal pole کے جو cells تھے وہ کیا ہو گئے وہ ہمارے پاس بن گئے ایکٹو درم اس زیارہ میزو ڈرم بن گئی اور انڈرڈم بن گئی یہ اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس اور اگر ہم یہ دیکھیں جنرلی embryo ہمیں پر اس طرح کی نظر آتی ہے اور اس کا انٹرنل سٹرکچر اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہمارے پاس کیا ہیں نیورل فولڈز ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس کب بنتی ہے جی یا کس جگہ پہ بنتی ہے جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس mid dorsally axis اگر آپ دیکھیں تو یہ dorsal side پہ بالکل اس کی mid میں جو ہے اس کی invigination ہوئی ہے ٹھیک ہے جی جس کو ہم نے یہ underline کر دیا اب اس کے بعد مزید جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگا تو ہم اگین ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اب اس کے بعد جب ہمارے پاس یہ infolding جو ہے یہ کس طرح convert ہوگی یا یہ مزید ہمارے پاس کونسا سٹرکچر بنائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک دوسری ڈائیگرام آگئی ٹھیک ہے جی اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو groove تھی وہ deep ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی کیا ہو گئی ہے deep ہو گئی ہے this is number two اگر آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا تھی یہ ہمارے پاس neural fold تھی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس میں یہ distance بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ shrink ہو جاتی ہے کس طرح کہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو یہ groove سا بن جاتا ہے یہاں پر ہمارے پاس جو groove ہے وہ ہلکا سا بناتا لیکن یہ مزید deep ہو کے ہمارے پاس جی جی neural fold ہے اس کی formation deeper سے deeper ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں جو ہے ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو arcane tron جو ہے اس کی cavity میں بھی کمی آ جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں تو اس کا area زیادہ ہے اور یہاں پر جو arcane tron ہے یہ کم ہے اور neural fold جو ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ قریب ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یہ neural fold ہے اور ایک یہ دوسرا neural fold ہے اب کیا ہوگا اب یہ جو structure ہے یہاں پہ یہ اور یہ والا یہ دونوں آپس میں close ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی بند ہو جائیں گیا ٹھیک ہے تو ہم ایک دوسری diagram لے آتے ہیں تاکہ ہم اس کو بھی سمجھ سکیں کہ close ہونے کے بعد جو ہے یہ کس طرح کا دیکھتا ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ترڈ diagram آگئی ٹھیک ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو neural fold ہے وہ آپس میں fuse ہو گئے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ دونوں آپس میں کیا ہو گئے ہیں یہ بلکل fuse ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کے درمیان separation ہے یہاں پہ وہ بلکل fuse ہو گئے ہیں اور اگر آپ اس کو اس side سے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ وہ جو groove جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ والی یہ بھی بند ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی جب وہ convert ہو گئی ہے کس چیز میں into the neural tube وہ ہمارے پاس neural tube اس نے بنا لی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی neural tube کے نیچے ہمارے پاس نوٹو کارڈ موجود ہے اور arc entron جو کہ ہمارے پاس کیا تھی جو کہ ہمارے پاس cavity تھی جو کہ digestive system بنائے گی وہ بھی مزید short ہو گئی ہے تو یوں ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے نوٹو کارڈ کی formation ہو جاتی ہے اب ہم ایک دوسری diagram لے آتے ہیں جس پہ ہم complete یہ جو ہمارے پاس new relation ہے اس کو ہم سمجھ سکیں اب دیکھیں اس diagram میں یہ ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس وہ area ہے جہاں جسے ہم نے کیا کہا جس کو ہم نے neural plate کہا تاگین اسی diagram پر واپس ہل جاتے تھا کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہے یہ جو area ہمارے پاس یہاں سے جاتا کی کیا تھا neural plate تھا ٹھیک ہے جی تو اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو neural plate کی اگین یہاں پہ کیا ہو گئی ہے اس طرح اور اسی طرح اس side سے اس کی further invigination ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو اگین invigination کے بعد ہمارے پاس next step میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ invigination جو ہے وہ deep ہو کے یہ جوتی ہے ہمارے پاس یہ deep ہو کے ہمارے پاس ایک complete circle سا بنا ریتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس complete circle میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ hole بھی موجود ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں neural tube اور یہ جو اس کے قریب جو آپ کو green color کی نظر آئی یہ ہمارے پاس neural crust cell ہوتا ہے کیا ہوتا ہے neural crust cell ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ہم اس کو یہاں پہ لکھ پی لیتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے neural crust c r e s t neural crust cell ہوتا ہے یہ neural crust cell کیا کرتے ہیں یہ جی یہاں پہ basically ہمارے پاس neural tube کے formation neural tube کے formation میں ہماری help کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس epidermis لے جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور دوسل سائٹ پہ اور ونٹر سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس neural tube کی formation ہو جاتی ہے آپ کو یہ جو red color کے spot نظر آ رہا ہے ہمارے پاس کیا یہ ہمارے پاس noto cord ہے تو اس طرح ہمارے پاس جو new relation ہے وہ complete ہو جاتی ہے اس کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں tat pole کے بارے میں ٹھیک ہے جی کیوں کہ اب جو organism وہ completely develop ہو چکا ہے اب اس نے hatch ہونا ہے ٹھیک ہے جی تو tat pole کیا ہے یہ basically ہمارے پاس hatchling ہوتی ہے ٹھیک ہے کس چیز کی frog کی اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں that is known as a larva stage ٹھیک ہے جی ہمارے پاس کیا ہے larval stage ٹھیک ہے جی وہ hatch ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتا ہے that is frog کیا ہو جائے گا hatch ہو جائے گا hatch 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 کیا ہے کہ جب وہ انڈے سے باہر نکلاتا ہے تو اب ہم ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس a میں ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں x یہ ایک ہونسے ڈائیگز ہیں جو کہ جن کی fertilization ہو گئی ہے ان کے اندر جو developmental stages ہیں وہ complete ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ organism کی formation ہوئی ہے اور یہ ہمارے پاس جہاں ہیں یہ ہمارے پاس larvae ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں dead pole ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس dead pole ہے اور پھر again that is cc میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ slowly slowly جو اس کے اوپر covering سے یہ ختم ہونی لگتی ہے اور again اگر ہم اس ڈی میں دیکھیں تو اس کی limbs کی development بننا وہ شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو مزید آگے کے stages ہیں وہ ہمارے پاس metamorphosis کہلاتے ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں discuss کریں گے تو state pole کی کیا کیا خصوصیات ہوں گی ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو body ہے وہ fish like ہوگی ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں body جو ہے وہ کیا ہوگی وہ fish like ہوگی ٹھیک ہے جی بالکل مچھلی کی طرح ہوتی ہے that's why ہم اس میں discrimination نہیں کر سکتے second point جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو gills ہوتے ہیں وہ external ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی gills جو ہوتے ہیں اس میں وہ external ہوں گے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ یا metamorfosis جب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو ہم یہ ڈسکس کریں کہ external gills جو ہیں وہ پھر internal gills میں convert ہو جاتے ہیں اسی طرح جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ water میں swim کرتا ہے اور aquatic vegetation جو ہے وہ اس کی خوراق ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر next digit that is metamorfosis جس میں یہ larvi جو ہے جو tadpole ہے یہ اپنے adult form میں convert ہو جاتا ہے تو آج ہم نے discuss کیا کس چیز کے بارے میں new relation یا new law and tadpole کے بارے میں discuss کیا